السلام علیکم ان ورٹی بریٹس میں ہم لوکو موشن دیکھ رہے تھے اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے لوکو موشن ان کاکروچ کاکروچ میں جو لوکو موشن کا میکنیزم ہے وہ ہے سویفٹ واکنگ یعنی فاسٹ واکنگ بہت تیز سے چلتے ہیں کیسے؟ لگز آر یوزڈ اون ون سائٹ یاد رکھیں اس میں تری پیرز آف لگ ہوتے ہیں تین جوڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں فور لگز میڈ لگز اور ہائنڈ لگز ایک سائٹ کے لگز ایک ٹائم میں استعمال ہو رہی ہیں فور لگز پل دا بوڈی فارورڈ یعنی جو فور لگز آگے والی یہ جسم کو آگے پل کرتی ہیں ہائنڈ لگ پوش ان دا سیم ڈیریکشن یعنی ہائنڈ لگ یہ جو پیچھلی ٹانگ ہے یہ کیا کرے گی جسم کو اس طرح سے ٹانگ ایسے پیچھے کو حرکت کرے گی لیکن جسم کو آگے دھکے لے گی پوش کرے گی فور لگ پل کرے گی آگے کو ہائنڈ لگ پوش کرے گی آگے کو جبکہ میڈل لگ ایکس ایز ای پروپ یہ جو میڈل لگ ہے یہ صرف سہارے کی طور پر کام کرے گی یہ آگے پوش یا پل نہیں کرے گی ان دس مین ٹائم اسی دوران ریمیننگ تھری لگز موف ٹوگیدر یعنی دوسری یعنی ایک وقت میں ایک طرف علی یہ تینوں ٹانگیں کام کر رہی ہیں اگلی پل کر رہی ہے پشلی پوش کر رہی ہے اور درمیان والی سہارہ دے رہی ہے اور پھر اسی دوسرے وقت میں مین ٹائم دوسری سائیڈ والی تین ٹانگیں اسی طرح کام کریں گی موف ٹوگیدر اور پروسس اسی طرح سے ریپیٹ ہوتا جائے گا اور کارکروچ اس طرح سے موف کرے گا اب دوسرا جو میکنیزم ہے اس میں لوکوموشن کا وہ ہے فلائٹ یہ تو ہو گیا واکنگ فلائٹ کی بات کریں یعنی کارکروچ اڑ بھی سکتا ہے اس میں پوسٹیریئر پیئر اوف ونگ ایک جو اوپر آپ کو ریڈ کرر میں نظر آتے ہیں اس کے پر وہ سخت ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ نہیں اڑتا اس کے نیچے بالکل ایک جھلی نمہ پر ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اڑتا ہے پوسٹیریئر یعنی نیچے والے بیٹ ان دہ ائر ان پروں کو ہوا میں یہ پھڑ پھڑاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں سپورٹ بوڈی ویٹ جسم کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں لوکوموشن ان سنیل یہ گھونگا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سنیل این مسلز مسلز یہ سی پی ہوتی ہے ان کا تعلق فائلم ملسکہ سے ہے یہ کرال این موو ویری سلولی دیکھیں ان کے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جسم کا حصہ سائیڈ والا جو نکلا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فوٹ اسے ہم کہتے ہیں مسکولر فوٹ اور یہ بلکل زمین کے ساتھ ایسے کرال کرتے ہیں بلکل آسا آسا چلتے ہیں مسکولر فوٹ کی بدل سے پھر بات کرتے ہیں لوکوموشن ان سٹار فیچ یہ سنیل کا جونسا یہ ہیڈ ہے اور یہ اوپر اس کا شیل ہوتا ہے شیل کے اندر یہ جاندر اندر جا سکتا ہے پھر سٹار فیچ کی بات کریں تو سٹار فیچ میں ہوتے ہیں ٹیوب فیٹ یہ جو آپ کو اس کے آرمز نظر آ رہے ہیں یہ جو بازو پانچ نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے کی طرف ہزاروں اس میں ٹیوب فیٹ ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اس طرح سا کروس سیکشن بڑھا کر کے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ٹیوب فیٹ اس کا نظر آ رہا ہے اور پھر آگے بات کرتے ہیں ٹیوب فیٹ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں پریزنٹ اون بوت سائیڈ اوف ریڈیل کنال اپ ٹو ٹوپ یہاں پہ دیکھیں اس کے پورے جسم میں پانچوں بازوں میں اورنج کلر کی یہ ریڈیل کنال نظر آ رہی ہے اس کے بوت سائیڈ دونوں طرف یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ ایک حصہ جو انسا اس کا انکور کیا ہے اس ریڈیل کنال کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی اپ ٹوڈا ٹوپ یعنی آخری سیرے تک یہ ٹیوب فیٹ موجود ہیں ٹیوب فیٹ ایکسٹینڈ وین دا وارٹر پانپڈ انٹو دیم دیکھیں اس ریڈیل کنال میں پانی بھلا جاتا ہے اور وہی پانی پھر ان ٹیوب فیٹ میں بھی بھلا جاتا ہے اور یہ ٹیوب فیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں یعنی ان کا اپنی پوزیشن کو اپنی شکل و صورت کو مینٹین کر لیتے ہیں فکس دیمسیلف بائی سیکشن کپ ٹیوب فیٹ کے ایک طرف یہاں پہ دیکھیں یہ ایک سیکشن کپ ہوتا ہے تو یہ موو کس طرح سے کرتا ہے اس طرح سے یہ آتا ہے اس طرح سے سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہوگا پھر ایسے آگے اور ایسے آگے چلا جائے گا یعنی ایک طرف سے یہاں پہ آ رہا ہے سیکشن کپ زمین کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور دوسری طرف سے پھر اس طرح سے یہ اٹھ جائے گا اور اسی میکنزم کے تحت ہزاروں ٹیوب فیٹس موو کرتے ہیں تو پورے کا پورا جو سٹار فیش ہے وہ پھر موو کرتی ہے یہ سیکشن کپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے آتا ہے سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سیکشن کپ کے ذریعے پھر ایسے آگے سیکشن کپ جاتا ہے اور پھر پیچھے سے وہ ٹیوب فیڈ جو انسا ہے سیکشن کپ کو اٹھا لیتا ہے اور یہ آگے موو کر جاتا ہے اب یہ دیکھیں فکس کر لے گا پھر شورٹن اینڈ پل دا بوڈی ان دس ڈیریکشن شورٹ ہو جائے گا سیکشن کپ اور جسم کو اس ڈیریکشن میں پل کرے گا دیکھیں اس ڈیریکشن میں یہ جا رہا ہے یہ اس کی موومنٹ کی ڈیریکشن ہے موو ان اینی ڈیریکشن اس طریقے سے یہ کسی بھی ڈیریکشن میں موو کر سکتا ہے اس کے جو آمز ہیں وہ سویمنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی ان بازوں کے ذریعے سے یہ پانی کے اندر سویمنگ بھی کر سکتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب سویمنگ کرے گا برگاتو